امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے خیر کیاریوز ہوں گے سوویورز یہ دیکھیں راڑ راڑ کے بارہ بجنے والے ہیں یہ بچوں کو اور ان کی خالہ کو لگی ہے بھو جس کے لئے وہ یہ دیکھیں بنا رہے ہیں نوگلز یہ کون سا فریور بنا رہے ہیں تنور چٹ پٹا راڑی با یہ دیکھیں ان کو فل نیند آ رہی ہے لیکن نوگلز کھانے کے لئے اب پھر میں آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں کیا کھانا آپ نے مجھے بھوک لگتا ہے مجھے بھی کچھ کھانا چاہیے یہ رات کے اس ٹائم کیچن ساپ کو رہا ہے پہلے سب موبائلز پر بیزی تھے اور اب ان کو ٹائم اندلائی کے چن ساپ کر لیں اب مجھے بھوک لگتا ہے تو میں سوچی میں فروچٹ کھا لوں یہ دیکھیں ماما نے بنائی بھی آج ہم لوگ کے لئے اب مجھے بھی بھوک لگتا ہے تو میں نے سوچے کیوں نہ میں بھی انجوئے کروں چل گئے میں ابھی مزر سے بیٹھ کے اپنے فروچٹ کھاتی ہوں یہ لوگ کی چن ساپ کر کے اپنے نوڈلز کھائیں گے سو ویورز اب میں آگئی ہوں روم میں کچن سے اور اب میں اپنی چارٹ انجوئے کروں گی تب تک ان کے نوڈلز بھی تیار ہو جائیں گے جی دکھائیں کیا ہو گیا آپ کو چوٹ لگ گئی ہے کھاپ لگ گیا سو ویورز یہ دیکھیں بچوں میں نوڈلز تیار ہو گیا ہے اور وہ تیار بیٹھے ہیں یہ کھانے کے لئے لیکن میں نے تو اپنے فروچٹ کھا لیا ہے میرا بلکل بھی موڈ نہیں نوڈلز کا یہ بچے ان کی خالہ ہیں انجوئے کریں گے دیکھیں یہ انتظار میں بیٹھے ہیں چلے دی یہ بھی اپنے نوڈلز انجوئے کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ لیکنہ ایک بلوگ پسند آیا ہوگا یہ ملاقات ہوگی اگلے بلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا یہ ملاقات ہوگی اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ